پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ اسلامباد کے ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ ریڈ زون کی جانب ڈی چاک پہلے ہی کنٹینر لگا کر سیل کر رکھا ہے ریڈ زون جانے والے دیگر تمام راستوں کو بھی آج رات سے سیل کر دیا جائے گا یہ بتانا ہے ذرائقہ اور ریڈ زون جانے کے لیے صرف مارگلہ روڈ کو کھلا چھوڑا جائے گا جی ہاں اس خبر سے مطالق آپ کو آگاہ کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ اسلامباد کے ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا مسیح جان لیں گے کمر المنبر ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر بتائیے کہ حقیقی آزادی مارچ کے پیش نظر کون سے اہم فیصلے کیے گئے جی ایک فیصلے تو یہ کیا گیا کہ ریڈ زون کو جانے والے تمام جو پانچ راستے ہیں ان میں سے چار کو مکمل طور پر کنٹینرز رکھ کے سیل کر دیا جائے گا لوگ ہیں ان کو جانے کی وہاں سے اجازت ہوگی اور عام لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ چیکنگ کے بغیر جو ہے وہاں نہیں دیا جائے گا دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریڈ زون کے ارد گرد کا جو ایریا ہے اس کا ریڈیس بڑھایا جائے گا اور اس کو دفعہ ایک سو چوالیس کیونکہ ریڈ زون کے اندر نافذ ہے تو اس حوالے سے کنسیڈریشن کی جا رہی ہے کہ ایک کلومیٹر کا مزید ریڈیس جو ہے اس کو ریڈ زون کا حصہ قرار دیا جائے اور اس میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ کی جائے جو کہ زیرو پوائنٹ تک بنتا ہے تو زیرو پوائنٹ سے اگر تقریباً ایک کلومیٹر آگے جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پرسن تحریک انصاف نے اپنا کیا کی لانگ مارک جو ہے وہ کرنا ہے اور یہ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس طرف سے بھی آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ ان کو بھی بند کر جائے گا تاہم ریڈ زون جو ہے وہ مکمل طور پر سیل ہوگا اور اس میں کسی بھی عام شخص اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس حوالے سے اب کنٹینرز پہنچانا شروع کر دیئے گئے ہیں آج رات بارہ بجے کے بعد مکمل طور پر ریڈ زن کو سیل کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا کمر